اس کا بھی موضع دینا چاہیے پر ہو رہا ہے اور اس طریقے کی کوشش کہہ سکتے کہ ایک سمگر اس طرح پر گڑھال کماؤ جان سار یہ پہلی بار ہوئی ہے اور اس کا شرے کہیں نہ کہیں جہاں ہمارے کلاکار ہیں ان کو جاتا ہے کیونکہ میرے ساتھ اس سے میں بہت ہی کہہ سکتے کہ اتراکھنڈ کے جو نامچین کلاکار ہیں لوگ گائک سری نرین سنگھ نیگی جی ہیں جاگر سمرات پریتم جی ہیں اور اس کے علاوہ میں کہوں کہ جو ایک کوشش بھی اور اس کوشش کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے ڈاکٹر کے پی جوشی جی نے ویسے تو چھتر سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ آئی ڈیا آیا ان کے دماغ میں کہ کیوں نہ ہمارے پورے پردیش کے جو وادی ینتر ہیں ان کا پردشن ایک جگہ پر ہو اتراکھنڈ کے لوگ جانے کی ہماری لوگ سنسکرتی کیا ہے ہمارے پارم پر لوگ وادی ینتر کیا ہے جوشی جی کیسے یہ دماغ میں آیا اور اب جب ایک جوکیشن میں آیا ہے تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے بڑی اتنی بڑی بھوٹیوں کا ساتھ ملنا سب سے بڑی بات ہے اور دیماغ میں چھ لیا ہے کہ ہمارے لوگ کلاہوں کا ایک تو اب دیکھیں پیڑی در پیڑی کم ہوتی جا رہی ہیں اب کل بات ہوئی تھی کی انسٹرومنٹ پہلے پچاس تھے ہمارے گھڑوال کماؤں کے پندرہ رہ گئے ہیں دوسری بات ہے ان کلاہکاروں کا اتھان ان کلاہکاروں کا وکاس ان کو ایک منچ دینا ان کو وہ جد دینا جن کے وہ حق دار ہے تو اس کا پروگرام کا سب سے بڑا ادیس ہے یہ اور دوسرا ادیس ہے کہ ہم سال بر ان کو روجگار سے جلانا چاہتے ہیں یہ کسی کے پاس نہ جائیں یہ بھگوان کے دروازے کھولتے ہیں یہ بھگوان کو سلاتے ہیں ان کو وہ ہی جد ملنی چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کلاہکار کا پیٹ بھرا رہے گا تب ہی کلاہ وکشت کرے ہوگی یہ مارک بلکل نیکی جی آپ نے تو اتراخند کے لوگ جیون کو اپنے گیتوں سے پھرویا لیکن اس کے پیچھے سنگیت بھی ہوتا تھا چاہے مزق بھی ان کی بات کریں ہڑکا کی بات کریں ڈھول دماؤں کی بات کریں جب یہ ساری چیزیں آج ایک جگہ پر ہے تو دل کیا کہہ رہا ہے نہیں دل تو باغ باغ ہے اور اسی لیے ہم یہاں پر ہیں ہے نا تو یہ ڈاٹ صاحب اور ان کی ٹیم نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے اور سچ کہوں تو یہ کام ہم لوگوں کا اتحاد سنسکرت کرمیوں کا جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے ڈاکٹر کے پی جوشی نے اور ان کے ہسپٹل نے تو میں تو ان کو کل سے بدھائی دے رہا ہوں اور دھنیباد دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ اس کارکرم سے ایک تو ان کلاکاروں کا کو سممان ملے گا جن کو جس کے وہ ہکدار ہیں اور جن کی اپیکشہ ہوئی ہے ہمارے سماز دوارہ اور جن کا آرثی گروپ سے ساماجی گروپ سے جو پچھڑتے چلے گئے اور ہم لوگوں نے سماز نے اس طرح اب دھیان نہیں دیا ان کی کلا سے لوگ مست ہوتے گئے ناستے گئے اور اس کا لاب اٹھاتے گئے اپنے دیوی دیبتاؤں کو سنتسٹ کرتے گئے تسٹ کرتے گئے لیکن ان کے بیاب بارے میں ہم ہمارے سماز نے نہیں سوچا ہے تو آج یہ ایک چھوٹا سا پریاس ہے کہ انہیں منچ اپلبد کرائے جائے انہیں سممان دیا جائے اور آرثی گروپ سے ان کی مدد کی جائے تو میں تو سرکار سے بھی یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں اتراکھنڈ سرکار سے کہ ان وادیانتروں کے بادکوں کو بچایا جائے ان کے وادیوں کو بچایا جائے اور سب سے پہلے ان کلاوانتوں کو بچایا جائے بلکل تب ہی لوگ سانسکرٹی جیوید رہے گی تو اس کے لیے سجھاؤ بھی ہے ہم نے ایک سجھاؤ بھی دیا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے مندر ہیں اتراکھنڈ میں اور ان مندروں میں پجاری لوگوں کا برچسط تو ہے ہی لیکن وہاں پر یہ جو ڈھول بجاتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ یہ بھی اسکان ملے ان کو بھی وہاں روزگار ملے تو یہ نیویدن بھی ہم سرکار سے کرنا چاہتا ہے بلکل آپ نے تو ڈھول ساگر اکیڈمی ہی کھول دی اور آپ تو اس ویدہ سے بہت اچھے وشش اگیا بھی ہیں آج کچھ گن گنانے کا مند کر رہا ہے یا اتنے گن گنانے کا سمیہ جو منچ پر آرٹسٹ ہیں ان کیا ہے اور آج یہ لوگ سمبان چار دھام مسپتال دوارہ ڈاکٹر کے پی جوسی جی نے ایک ساندھار پہل کی ہے کلاونتوں کا سممان سماز کے اس برگ کے کلاکاروں کا سممان جس برگ نے ہزار ہزار ورس کی اس ویدہ کو جیویت رکھا ہے جو بپریت پرستیتیوں میں بھی اس کلاکو جیتے رہے ان کا سممان اس منچ پر آ کر کے کرنا سممان یہ ایسی انوٹھی اور انوکھی پہل ڈاکٹر صاحب نے کی ہے جس کے لئے ہم ان کو دل سے دھنیواد دیتے ہیں اور آج بہت اچھا سمیہ ہے اور ایسے آئے ہو جنوں کو زیادہ سے زیادہ لوگ کریں سممانیت اگر کلاکار اپیکشت کے بجائے سممان فیل کرے گا تو ایسے کلاکار آگے آئیں گے ہماری لوگ بدھائیں ہماری وراشت جیویت رہے گی بلکل سنگیتہ بہت اچھی گانے آپ بہت اچھی گاتی ہیں لیکن اس کے بیچھے سنگیت بڑا ہوتا ہے اور آج ہمارے جو پارمپاریک لوگ وادے انتر ہیں اس سب یہاں پر ان کا پتستوٹی کرن ہے کیسا لگتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ایسے کاری کرم بہت کم ہوتے ہیں اور ہماری جو پرتیبھائے ہیں جو ہمارے پہاڑ کے جو ہمارے سب سے پہلے ہمارے وادے انتر ہیں جن کو ابھی نئی جنریشن آج کل کے بچے نہیں جانتے تو اس طرح کے آئیوجن سے جو ہماری نئی نئی جو پارمپاریک وادے انتر ہیں جو ویدھائیں ہیں ان کو آج کل کے بچے جانیں گے اور کیونکہ یہ ہماری سنسکرتی جیسے کی ویلپت کی طرف جا رہا تھا لیکن اس طرح کے آئیوجن سے ایک ہماری کلاکاروں کو بھی ایک کہتے ہیں ان کا منوبل اچھا ہوتا ہے بڑھتا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ مرتولیا جی مرتولیا جی پولیس کی لوکری کے بعد اب لوگ سنگیت اور لوگ وادے انتروں اپنی لوگ سسکرتی کو بڑھاوا دینے کے لئے آپ بہت ہماری کوشش ہے کہ جو سسکرتی وہ سنگرسکت رہے سورکشت رہے اور اس کو روزگار سے بھی جوڑنا ہوگا دیکھیں پرانی پیڑھی اب دیرے دیرے کم ہوگی جو نئے لڑکے اس میں ان کو ایک پروسان بھی ملے گا ہو سکتا ہے اس میں ہمیں روزگار بھی تلاس نہیں ہوں گے اور جو ہماری دھروار ہے اس کو بچانے میں ہمیں کوشش کرنی ہوگی اس کے لئے بہت اچھا پریاس ڈاکٹر جو سی نے کیا میں ان کے سرانہ کرتا ہوں اور یہ سمجھ میں اس میں پر اس طرقے کارکرم ہوں تو میں کماؤں سائیڈ میں اس کاری میں لگاتار پریاس کر رہا ہوں کوشش کروں گا کہ اور آگے اچھا ہوں بلکل اور آگے ہو اچھا ہو آپ نے پہلی بار دیرہ دن میں ایسا دیکھا نہیں میں نے یہ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے ڈاکٹر کے بی جی جی کو کیوں کہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے اس پر بہت اچھا پرام کرنا میں پورے اتراکھن کے لوگوں کو بہت بہت بتائی دیتا ہوں ڈاٹیال جی آپ تو سرکار کے پرتی نیدی کہوں گی یا سانسکرٹی پریمی کہوں گی یہاں پر میں بیسیکلی دیکھیں جو ہماری سانسکرٹی بیراست ہے اس میں جو یہ وادیانتر ہیں وہ تو ہیں اس کے ساتھ حسل بھی اس کا ایک ابھن حصہ ہے اور یہ پہلے یوٹیلٹی آئٹم کے روپ میں جو روجمرہ کی ہماری ضرورتیں ہوتی تھی اس کو پورا کرتے تھے اور اب جو ہے ہمارا جو موڈرن ڈیز میں دیکھیں ہوم ڈیکور میں یوز ہو رہا ہے اور یوٹیلٹی آئٹم کے روپ میں تو ہوئی رہا ہے لوگ اپنی جڑوں کی طرف پھر واپس جا رہے ہیں نیچر کی طرف واپس جا رہے ہیں تو ہمارے آپ دیکھیں گے یہاں پہ رنگال کے آرڈیجنس آیا ہیں کوپر کے آرڈیجنس ہیں بھاگی سور سے اولن کے جو لوگ ہیں وہ آئے ہیں اپن میں بھی جو آرڈیجنس ہیں وہ آئے ہیں تو سارے جیلے کے ہمارے جو آرڈیجنس ہیں اور ان کو آگے لانے کا کام بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے تو کیونکہ یہ انٹیکل پارٹ ہے سنسکردی کا تو ڈاکٹر جوسی نے جو سب کو اکٹھا کیا ہے آپ نے دیکھا کی یہ بہت بڑی کوشش انہوں نے پہل کی ہے اور سارا سمیہ سے بات کرنے کے لئے آپ کا بہت دھنے بات آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک سنسکردی کا بہت ہی عدبود میلا لگا ہے مشہور لوگ گائک بھی ہیں تو یہاں کے لوگ وادی ینتر بھی ہیں اور ان کا پرستوستی کرن اسی طریقے سے ہو رہا ہے ایک قسم سے کہہ سکتے ہیں کہ پردیش کے جو بدھی جی ورگ ہے وہ آگے آیا ہے اپنی لوگ سنسکردی کو بچانے کے لئے اور یہ پہل بہت ضروری ہے تاکہ آنے والی پیڑی سمجھ سکے کہ ہماری کتنی سمرد لوگ سنسکردی رہی ہے کیمرائمین ڈیال بیٹی وقت تک چھوڑے سبی کا جاتا